موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں نظام سکہ کے دربار سے جی اسلام علیکم اب آجور مجھے محف کر دو اٹھ جا ہی آنسے تن نے میں نے سرمندہ کر دیا غلطی ہوگی اب آئیدہ یہ غلطی ہے کرنے والی ہائے نجام مارک کر دو نا مصوم بچہ ہے چھوٹا تھا تیرے اللہ دونے اس کو بگاڑ دیا ساری سلطنت میں لوگ باتیں کر رہے ہیں نجام اپنی طرف سے بڑی اماندار اسے سلطنت کرنے کے لئے آیا تھا یہ اس کا بچہ دیکھو یہ دربار کے اندر سرکاری خرچے پہ نا نوسکی محفلے سے جارہا کس کی ابا نا نوسکی اب آجور نا نوسکی نہیں تھی میں ایک ملک کی تھی ہائے ہائے میں مار گئی یعنی اپنی سالگرہ سرکاری خرچے پہ منا رہا اور اس کے اوپر مجھ راک را لیا ڈانس کروارا رکس کی محفلے سے جارہا جنیتر نے کیا بتاؤں اب آجور میری پدیس کا دن تھا اپا دیس کا دن تو اس طرح منا رہا تاں فید ہے احمد فید ہے پہت دبا جا میری نظروں سے دور ہو جا باپ کی گردن جکا دی سارے معاصرے میں دیکھو تو تو یہ گریب آدمی بچارہ مر رہا تینہ آزاسیوں میں پڑا ہوا ہے رہا بھائی کچھ اکل کو ہاتھ مار ہے یو دیکھ کسی گریب آدمی کو کوئی جرورت تو نہیں ہے رہا کسی کو بچارے کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے اس کو پوچھا کسی کو تکلیف ہے جا کے اس کے ہاتھ بٹا یہ کھانا پوچھا ہوں میں باشا کا بیٹا ہوں وہ کے ایف سی کا ڈلیوری بوائی نہیں ہوں کہا بندے کا پوت بان جا میں ترنے کہہ رہا ہوں یو ناو میں دوبارہ آرڈر کر دوں جلالات کو بلا کے تواری گردن اتار دوں باشا سلامان میں نے اس کو بہت منع کیا تھا باک باشا کر تارا بھی بننے بہتا لگ گیا نئے نوٹوں کی کپی اتائی لے کیا تھا آلم پرائیس نے کہا تھا میں نے گریبوں میں نئے نوٹ تقسیم کرنے تو وہ جو آگے ہو کے ڈانسر کو بار بار بیڈیو میں میں نے خود دیکھا کان میں کارا جا کے سزا دے گیا کہ ناچے وہ کیا تھا وہ گریبوں کی امداب تھی چین شاہ معظم حکمرانوں کے عزیزوں وقارب کو یہ راستہ دکھانے والے ہمیشہ اسی طرح کے درباری ہی ہوتے ہیں رہا سارا پتہ کرماری ہے بندے ایسا بتمیج ہے ایسا کھچرہ آدمی ہے لوگوں کو پھون کر کر کے کہتا رہا کہ سزاد دے کی سالگر ہے تو پھر لے کے آجا تلقات بڑھانے کا بہت اچھا موقع ہے با جھول انہوں نے اپنی خوشی سے دیئے رہا خوشی سے دیئے یہ پہلی دفعہ تری سالگر آئی ہے جب تو انجلہ ماسکی کا بیٹا تھا اس وقت تو تم نے کوئی اوپڑی ہوئی چلی باڑے کو بھی کہتا تھا تھوڑی مرچے اور لگا دے تو وہ تمہارے مو پہ مرچے لگاتا تھا آپ برے تنیے آگے توفے دینے لگ گئے تنیے کہ سرکھاپ کے پر لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ تم پاس سوگا بٹا ہے اور یہ ایک بات یاد رکھنا یہ جتنے بھی توفے توائف دینے والے ہیں ان کو یہاں میرا میسیج بجھا دے کسی کا کام نہیں ہوڑے والا میرے ہاتھ سے جو بھی آپ کو توفے ملے ہیں اس کے ان لوگوں نے آپ سے کام کروالے ہیں میں نے یوں نہیں کہا یوں جو آپ نے کہا فریلنچ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی دنیا میں بلا جواز نہیں دی جاتا تمہاری مرجی ہے ہماری نہیں بھئی چونکہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے جو تا کہہ رہا ہے دیارے جی فریلنچ دیارے جی بھول رہے ہیں جتنا مرجی شد کے جاؤ یہ جو رے کروارے ہیں نا بچوں کے ساتھ یہ جو بچوں کے ضرورے توبے توائے میں کٹھے ہو رہے ہیں آئندہ ایسا ہواں تو گردلیں اتربا دوں گا میں نے بتا دوں گا بادشاہ سلامت یہ دینا گردل لیں دیئے نہ یہ دی کھال لیں دیئے میرا خیال ہے انہوں مگروی لائے زہم عالم پناہ کروارہ رہا ہم پھکرنا کھا رہا ہے آئندہ کرنا اس طرح کی کوئی بات تمہیں آرے پہ لے جاؤں گا آرے پہ پرے جا کے دری گردلوں اتربا ہوں گا بادشاہ سلامت اس موٹے وزیر نے لکا تھا کہ باز بھی پکڑے تھے نہیں نہیں وہ تو اس نے بک لگائی ہوئی تھی وہ نیچے گر گئی تھی میں نے اس کو پکڑا دیئے تھے شہن شہ موظم یہ جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں بیروکریسی کہتے ہیں ان لوگوں نے آپ کے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب میں سالگرہ آپ کے بیٹے کی تھی اور تین عدد ہیروں کے سیٹ آپ کی بیگم صاحبہ کو یعنی ملکہ موظمہ کو دیئے ہیں توپے میں جو میں کیا سن رہا ہوں بس تین لیئے باپس کریں جس کے ہے راب جیر ہے یہ جتنے بھی توپے در کٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ساپ ہیں ان کو اٹھا کے باپھینگ جس جس کے ہے وہ لے جائے یہاں سے آگے اور یہ تو وہ ساپ ہیں جو بادسہ کی امانداری کو ڈس جاتی ہے شہن جیو موظم آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور بات بھی ارز کر دوں کہ آپ نے جو باغات کی دیکھ پھال کے لیے محکمہ بنایا ہوئے ہیں اس میں ایک افسر میٹرک پاس بھی نہیں ہے اور وہ انیسویں گریڈ میں بھرتی ہو گیا اس نے کل سالگرہ کی تقریب میں ملکہ موظمہ کو انتہائی بیش قیمت پام ٹریز دیئے ہیں تحفے میں کس نے دی ہے وہ پام ٹری کان چھپائے وہ پام ٹری شہن جیو موظم ملکہ نے میڈیا کے خوف سے وہ پام ٹریز اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیئے ہیں راتہ یوڑی نے سن سکتا بادسہ سلامت کا حکم تو سن سکتا جی سرکار پوری طور پر سارے پام ٹری کٹھے کر کے کلارے کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو اور جرباریوں میں تقسیم کر دو ہوں تاکہ وہ سردی میں اگ سیکھ سکیں آلم پناہ بہت مہنگیت رشت ہوتے ہیں ساتھ اس کے بھی ڈاک بنا اور دے چلے ہوئے سرکار اس وزیر کے ڈاکنی بناتے ہیں قیمہ کٹنانیاں مڈیاں بنا گئے ہیں قیمہ کر دوں گا اگر آئندہ کسی نے اس طرح کا کتوبہ لیڑے کی کوشش کی تو دوہائی ہے بادشاہ سلام علیہ دوہائی ہے گجب ہو گیا آلم پناہ گجب ہو گیا تمہارے سے بھی کسی نے کو تو پھا لیا ہے سجور میری آدھی جندگی کی کمائی چھیڑ کے لے گئے رکھاؤڑے ریڈ ڈاکو آلم پناہ آپ کی سلطنت میں دندنا تے گوم رہے آلی جائے شہین شہ محظم اس کی بات پر زیادہ اعتبار رہ کیجے گا ان لوگوں نے آج کل پورے ملک میں عذاب پیدا کیا ہوا ہے ٹڈی ڈا لائی ہے ٹڈی ڈا انہوں نے عملہ کیا ہوا ہے اس کے کروڑوں ساتھیوں نے عملہ کیا ہوا ہے اس وقت اوہ حجور نہیں میں اور میری بیگم موٹر سیکڑ پہ جا رہے تھے گلی منت بوچ لیا جا رہا ہوں ٹڈی ڈان موٹر سیکڑ پہ اوہ نہیں حجور میری نئی نئی سادھی ہوئی ہے وہ یہ بار اتار کے لے گے میری بیگم کا اور مونے تڑیاں بھی لگائیں انہوں نے نہیں بندہ یا دیکھ تو صحیح گوھر سے شاہین شاہ محظم یہ اپنی دھوم نیچے کر کے چار انچ نیچے انڈے دیتا ہے زمین میں یہ ٹھو پرے کرو 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 ٹھو پہ ٹھو پرے کرو انہوں نے وہ تمہنچہ دکھا کے روک کا لیا تمہنچہ یوں بتا یہ کب کا واقعہ حجور ڈیڑھ ماں پہلے کا ڈیڑھ بہنچہ پہلے تنلے لٹا گیا اور آج کیوں آ کے بتا رہا آلم پناہ اب تک رسائی کو یہ سان کام تھوڑی ہے کیا مطلب آنے دیں دے راب جیر جی سرکار من نے تلے حکم گیا تھا کہ دروازہ کھلا رکھ جو انسا مرکی پھریادی جب مرکی میرے تک پہنچے سرکار دروازہ کھلا ہی رکھا تھا آج کال بڑی تھنڈی ہوایے چل ہوئی اس لیے بند کر دیا تھا راج جتنی مرکی تھنڈی ہوایے چلے خبردار کسی نے دروازہ بند کیا تو سرکار بلی اندر آن وڑ دیئے دروازہ سارا دودھ پینین دیئے راب سربو اپنی گرمیس کے لیے اپنے دودھ کو بچانے کے لیے دروازہ بند کر دیا اور میری ریایہ بیچاری باہر پر احسان کھجل ہو رہی ہے حجور کا اقبال بلند ہو حجور گریب کی داد رسی کی جائے لاب تہاں پھکر نہ کر ٹڈی دال لے بریاد دی تہاں پھکر نہ کر تیری داد رسائی بھی ہوگی اور تیرا جو نقصان ہوا وہ بھی پورا کر کے دیں گے شہنشہ مزم سرکاری خزانے سے اس کا نقصان آپ شوق سے پورا کریں لیکن یہ مجرم تو پکڑے نا آپ داکھوں کو تو گرفتار کریں یہ جو سیف سٹی کے نام پہ آپ نے کروڑوں روپے لگا کہ شہر بھر میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں درہ پتہ تو کریں کہ ان کی آؤٹپٹ کیا ہے رب تہاں پھکر نہ کر کیمرے بھی بتائیں گے اور چور بھی بتائے گا کہ من نے کیا جوری حضور اکثر کیسز میں تو سننے میں اتنا ہے جی فلان کیمرہ خراب ہے تو ڈیلنک ہو گیا اس لیے مجرم اس کا فائدہ اٹھا کے فرار ہو گیا رہیو بھی جھوٹ نہیں ہے جتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ کافی نہیں ہے رب کیمرے جتنے چاہیے اس کے لیے بجٹ بھی بہت بڑا چاہیے یہ توق میں پکانے پکانے والی بات ہے رب جتنے لگے ہوئے ہیں جہاں تک بندہ نجر آتا وہ بتا دیتے ہیں چلی جی موزم آپ بجٹ بڑھائیں نا اپنے دربار کے اخراجات کم کرتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کا یہ موٹو وزیر ہے یہ صبح 11-12000 روپے کا تو ناشتہ فرماتا ہے یہ 12000 کا تو اس کا مطبل ہے کہ کرپسن میں کمی ہوئی ہے وہ کیسے رب پندرہ ہجار کا تو یہ صرف دائی پیتا تھا اب اگر ٹوٹل ناشتہ 12000 کر رہا تو اس کا مطبل ہی ہو ہوا کہ کرپسن میں کمی آئی ہے آہستہ آہستہ کنٹرول کروں گا بھائیڑ کے پیٹ بہت بڑے ہوئے ہیں یا تو ٹمی کٹ کی جرورت ہے یا پھر آہستہ آہستہ کم کرنے کی جرورت ہے حجور جلم تو یو ہے کہ میرے علاقے کا کوتبال میری ڈکیتی کی رپٹ نہ کٹے ہیں رپٹ کیوں نہیں کٹتا اس کے کلم میں سے روسنائی ختم ہو گئی ہے چین شاہ محظم رپورٹ اس لیے نہیں کوتبال صاحب کٹتے کہ آپ کو جو کاغذی ریکارڈ دکھا کے جلی عداد و شمار دکھا کر بتایا جاتا ہے نا کہ جی لائن آرڈر کی صورتحال بہت اچھی ہے کرائم کم ہو رہا ہے اگر رپورٹ درج کرنا شروع کر دے تو ان کا وہ ایمیج خراب ہو جاتا ہے رانکر لے تو اس کوتبال کا بھی حساب کتاب ڈھیک را چوبدار ہے جی باشا سلامت جلدی جا اس درباری کے جو علاقے کا کوتبال ہے جی اسے اٹھا گیاں لے کیا باشا سلامت ایک دن دی باشا یہ تو آٹی کل لو تسی یہ تھے ہونا نی اسی فیر ہو دے تھانی دے پوہلا گولنگنا ہندھا را کیا بت بڑے تمہارا سڑا ہو دنا ویر نا پوہ بڑا مشکل ہندہ ہو دنا ویر پوڑ سرکار ہم دونوں خان صاحب ہیں ہمیں تو دربار میں گانے پہ جانے کے لیے رکھا تھا یہ تو جب سے ڈاؤن سازی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آپ چوبدار بن کے کھڑے ہو جاؤ را یو کیا کہہ رہے ہو شہر شہر محظم ہر شاخ پہ اللہ بیٹھا ہے کہاں کہاں لڑیں گے رازین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا مکفہ